الحمد للہ رب العالمين دس دس سال سے چندے کر رہے ہیں اپنی کوٹھیاں بن گئی مسجد ابھی تک نہیں بنی کبرستان میں جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا بالکل بیدت ہے اپنے ماں باپ کے نام پر عمرہ بالکل کر سکتے ہیں تواف ہمیشہ سات چکر کا ہوتا ہے سات تواف نہیں ہوتے سات چکر کا ایک تواف ہوتا ہے کسی دیارت سے یا کسی مزار سے مٹی اٹھا کے لینا بالکل نجائز ہے بیدت ہے کہ نہ اس میں کوئی شفا ہے یہ پتہ نہیں ان کو تکلیف کر بھی خود تو وہ مر گئے ہیں اور تمہارے لئے ان کی مٹی میں شفا ہے عجیب بات نہیں ہو زمزم کے پانی میں کفن کو دھو کے لے جائے حکم کوئی نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے تبرک ہے میت کو گھر سے اٹھاتے وقت دو سپارے پڑھے جاتے ہیں بالکل بیدت ہے میلاد جو خروش سے منایا جاتا ہے لیکن بیدت ہے میلاد میں غبارے اور جھنڈیاں لگائیں سب بیدت ہے ایمان سے کہا حضرت کو یہ جھنڈیاں پسند ہیں یہ غبارے پسند ہیں اللہ کے نبی اسی لئے آئے تھے کہ تمہیں غبارے لگانا سکھائیں کچھ تو خوف خدا کیا کرو تم نکل کر رہے ہیں وہ انگلیزوں کی جو کرسمنس مناتے ہیں کہ اس میں وہ لیٹنگ کرتے ہیں اور غبارے لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اللہ کے نام پہ منت ماننا بالکل جائز ہے گیارمی بیدت ہے حضور کے نام پہ موٹھے چومنا بالکل بیدت ہے عدان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بالکل بیدت ہے فلد نماز کے بعد کلمہ دور سے بڑھنا بیدت ہے محرم الحرام میں دس پندرہ دیکھیں تقسیم کرنا بالکل بیدت ہے سارا سار حضرت حسین یاد نہیں آتے تمہیں محرم میں یاد آتے ہیں ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیکھیں بکا کے کھلا رہے ہو خود تو شرم کرو تم اس دن روزہ نہ کھو تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو عمرے کی نیت سے تواف کیا بغیر صفا مروع کی سائی کیے ہوتل پہ جا کے اعرام اتارا تو بہرحال اگر آپ نے صفا مروع یعنی کی سائی نہیں کی جا کے اعرام کھول دیا تو سر بھی منڑوائیں اور دم بھی ادا کریں میں کراجی سے نکلا میری بہن کو گھر سے ہی آ رہا تھا مکہ آئی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد مسجد اعشت اعرام باندھا ملا کے بالکل دم ہے ان کو اعرام اپنے ملک سے باندھنا چاہیئے تھا چاہے حائز بھی ہو